تٹلیاں یعنی کہ بٹر فلائ انسانوں کو بہت پسند ہے کاکڑوچ یعنی کہ لال بیر بھی ایک کیڑا ہی ہے لیکن وہ ہم انسانوں کو بلکل بھی پسند نہیں وہ ہم سبھی کو برا لگتا ہے خاص طور پر لڑکیوں کو بلکل اسی طرح کاکڑوچ کو بھی ہم انسان بلکل نہیں پسند اور جیسی نفرت ہم ان سے کرتے ہیں بلکل ویسے ہی نفرت یہ ہم سے کرتے ہیں یہاں پر سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ جس طرح ہم انسان ان کو ٹیچ کرنے کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں یا نہ ہاتے ہیں بلکل اسی طرح یہ کاکڑوچ بھی ہم انسانوں کو ٹیچ کرنے کے بعد خود کو اچھی طرح سے صاف کرتے ہیں ایک ریسرچ کے مطابق کاکڑوچ دنیا میں ڈائنا سوٹ سے بھی پرانے ہیں کیونکہ ڈائنا سوٹ اس زمین پر پانچ سو میلین سال پہلے موجود تھے لیکن یہ کاکڑوچ ان سے بھی زیادہ پرانے ہیں اور یہ زمین پر پرانی ترین غاروں میں تین سو پچاس میلین سال پہلے سے موجود ہے اور آپ کو بتا دوں کہ کاکڑوچ کے چلنے کی سپیڈ بھی بہت تیز ہوتی ہے اور اگر یہ مسلسل اسی سپیڈ سے چلتے رہیں تو یہ تینی شریعہ پانچ میل کا فاصلہ ایک گھنٹے میں تائق کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی رفتار اپنے سائز کے حساب سے بہت تیز ہے ان میں ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ یہ بیس منٹ تک اپنی سانس روک سکتے ہیں اگر ان کا سر جسم سے الگ کر دیا جائے تو بھی یہ ایک ہفتے تک بینا کھائے پیے زندہ رہ سکتے ہیں اچھا یہاں پر ایک عجیب بات بتاؤں کاکڑوچ کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے اور اگر ان کو کھانا نہ ملے تو ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دیتے ہیں اور یہ ایسا تب بھی کرتے ہیں جب ان کو اندازہ ہو جائے کہ ان کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے تب بھی یہ اپنی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دیتے ہیں یعنی ان کے اندر بھی پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کا ڈسیپلین مجود ہے ایسیا کی بہت سی کنٹری میں انسانوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے لیکن پاپولیشن دھڑا دھڑ برا رہے ہیں